اسلام علیکم میں ایم اسطلحہ شیزاد پوری ایم دی فاؤنڈر اینڈ سی اوف دی ایڈرس ریسٹریٹ اینڈ بلڈرز آج میں بہری ڈاؤن کراچی کے حوالے سے بات کروں گا لیکن آپ لوگ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل پہ کون کون سی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور کون کون سی ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کون کون سی سوسائٹیز کا ہم کام کرتے ہیں ان ساری چیزوں پہ آپ لوگ کو پہلے بتا دوں تیسر ٹاؤن اس کے علاوہ سکیم 33 اور سکیم 45 ہی کچھ سوسائٹیز کا ہم کام کر رہے ہیں جو کہ بلکل کلیر اور ریلائیبل سوسائٹیز ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری بہری ڈاؤن کراچی سے ریلیٹڈ ہے اور بہری ڈاؤن کراچی میں جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ اپارٹمنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ بہری ڈاؤن کراچی میں بہری ڈاؤن کراچی نے اپارٹمنٹس کہاں کہاں پر دی ہیں اور کون کون سے اپارٹمنٹس ہیں اور ان کے کیا ریٹ ہیں اور کیا اس میں انویسمنٹ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بہری ڈاؤن کراچی میں کس طرح کے اپارٹمنٹس ہیں ان کا لیونگ کس طرح کی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا انویسمنٹ کے لحاظ سے بیریہ ہائٹس بہتر ہے یا بیریہ اپارٹمنٹس بہتر ہیں اور کتنے سکوائر فٹس کے ہیں کیا ریٹ ہے کرنٹ سیچویشن کیا ہے کتنی رہائش ہو چکی ہے ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں بیریہ ہائٹس اور بیریہ اپارٹمنٹس کی تو بیریہ اپارٹمنٹس کی بیسی کے لیے پریسنڈ 19 کو کہا جاتا ہے پریسنڈ 19 جو ہے وہ بیریہ ڈاؤن کراچی کے مین گیٹ سے پہلے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں بیریہ ڈاؤن کراچی کے مین گیٹ سے تو رائٹ ہینڈ سائٹ کا پہلا پریسنڈ جو ہے وہ پریسنڈ 19 ہے اور پریسنڈ 19 کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ ٹوٹل ٹوانٹی سکس ٹاورز ہیں بیریہ ڈاؤن کراچی نے ٹوانٹی سکس ٹاورز خود کنسٹکٹ کیے ہیں مریڈ آن کراچی کی طرف سے یہ دیئے گئے تھے اپارٹمنٹ اور اس کی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ سارے ٹاورز کی ہو چکی ہے کمپلیٹلی سوائے دو ٹاورز کی جو کہ ٹاور ٹونٹی فائی و ٹونٹی سکس ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں ان کے کیا ریٹ ہے ان کے اپارٹمنٹ کا سائز کیا ہے اور کس کے سرے کے اپارٹمنٹ ہیں کون کون سی کٹیگریز ہیں تو تین طرح کے اپارٹمنٹ کی کٹیگریز ہیں جس میں ٹو بیٹ، ٹری بیٹ اور فور بیٹ کے اپارٹمنٹ ہیں ٹو بیٹ کے اگر میں بات کروں تو نائن فیفٹی سکائر فیٹس کے اپارٹمنٹ ہے ٹری بیٹ کے اگر بات کروں تو تقریباً ساڑھے بائیس سو کے قریب ہے جس میں جو ہے وہ ایکسٹر لینڈ آ جاتی ہے اور ایکسٹر لینڈ بہت زیادہ زیادہ ہے اس میں اور یہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں ٹری بیٹ کے اپارٹمنٹ اگر فور بیٹ کی بات کرلوں تو ساڑھے اٹھائیس سو سکارفٹس کے یہ اپارٹمنٹس ہیں فور بیٹ کے اچھا اگر میں ان کی بات کروں ٹو بیٹ تھری بیٹ اور فور بیٹ کے کہ کتنے ٹاورز ٹو بیٹ کے ہیں اور کتنے ٹری بیٹ اور کتنے فور بیٹ کے ہیں تو سب سے پہلے اگر ٹو بیٹ کی بات کرلوں تو ٹوٹل بائیس ٹاورز جو ہیں وہ ٹو بیٹ کے ہیں تھری بیٹ کی بات کرلوں تو تین ٹاورز صرف ایسے ہیں جو کہ تھری بیٹ کے ہیں اور اگر فور بیٹ کی بات کرلوں تو صرف ایک ٹاور ایسا ہے جو کہ فور بیٹ اپارٹمنٹ کا ٹاور ہے اس کے بعد اگر میں ان کے کرنٹ ریٹ کی بات کرلوں کہ کرنٹ ریٹ ابھی اس ٹائم پہ کیا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریٹ ہے اگر میں ٹو بیٹ کی بات کرلوں تو ٹو بیٹ ابھی اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو نون ڈیولپ ٹاورز ہیں ان میں تقریباً ستہ لاکھ روپے سے لے کے 82 لاکھ روپے تک کا ریٹ ہے اور اگر میں ڈیولپ ٹاورز کی بات کرلوں تو تقریباً 89 سے لے کے تقریباً ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے تک کا ریٹ ہے ان ٹو بیٹ اپارٹمنٹ کا اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ ان کے جو تھری بیٹ ہیں ان کا کیا ریٹ ہے جو تھری بیٹ کے اپارٹمنٹ سے وہ بہری ٹاون کراچی نے جو اس کا جو ریٹ ہے بہری ٹاون کراچی میں اس ٹائم وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کروڑ پچانوے دو کروڑ سے سٹارٹنگ ہے اور میکسیمم دو کروڑ پچیس لاکھ روپے تک کے اپارٹمنٹ ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں فور بیٹ کی تو فور بیٹ کا صرف ایک ٹاور ہے بہت مشکل سے ملتے ہیں یہ فور بیٹ کے اپارٹمنٹ کیونکہ اس کے ٹاور ایک ہی ہے تو اپارٹمنٹ بہت زیادہ کم ہیں اور کافی بڑا ہے اس میں تہنتیس تہنتیس سو بتیس باتیس سو سکارفیٹس کے بھی اپارٹمنٹ ہے فور بیٹ کے اچھا اس میں جو ریٹ ہے فور بیٹ کا وہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً کہ دھائی کروڑ سے لے کے دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے تک کا ریٹ ہے لیکن اپارٹمنٹ جو ہیں اس کے اویلیبیلٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے سپیچلی ان فور بیٹ اپارٹمنٹ ڈیو ٹو لو ایلیبیلٹی تو اب اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ ہم جو بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ ہیں ان کے اوپر بات کر لیں تو بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے بہریہ ہائٹس اور بہریہ اپارٹمنٹ کا وہ یہ ہے کہ بہریہ اپارٹمنٹ گراؤنڈ پلس سکس پہ اوپر ہیں اور بہریہ ہائٹس کے جو اپارٹمنٹ ہیں بہریہ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ گراؤنڈ پلس سکس بیلڈنگ ہے ہے ٹوٹل اس کی اور بہریہ ہائٹس کے جو آپ aisAN کے وہ گرانڈ پلس نائن کے اوپر جو ہے وہ exist کرتے ہیں اس کے بعد بہریہ ہائٹس کے نیچے shops ہیں بہریہ ہائٹس شاپز کہلاتی ہیں وہ جبکہ بہریہ آپارٹمنٹس کے نیچے شاپز نہیں ہیں وہاں پہ کوئی شاپز نہیں دیکھے صرف residencial activity وہاں پر علاو ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ بہریہ ہائٹس جو آپا rubits ہیں ان کے rates کی ان کے size کی ان کا کیا size اور ان کا کیا rate ہے بیریہ آپارٹمنٹس جو ہیں وہ 950 سکر فیٹس کے ہیں بیریہ ہائٹس آپارٹمنٹس کی اگر میں بات کرلوں تو 1100 سکر فیٹس کے آپارٹمنٹس ہیں اور اس میں جو بیریہ ہائٹس کے جو آپارٹمنٹ ہے گراونڈ پلس 9 کی جو ہے یہ بیلڈنگ ہے بیریڈاؤن خراچی نے خود کنسٹرٹ کر کے دیئے تھے اور اگر اس میں کٹیگریز کی بات کرلوں تو صرف اس میں ایک ہی کٹیگری ہے جو کہ 2 بیٹ کے آپارٹمنٹس ہیں اس میں نہ 3 بیٹ ہے نہ 4 بیٹ ہے اور اس میں اگر میں بات کروں کہ اپارٹمنٹس کس طرح کے ہیں تو دو طرح کے اپارٹمنٹس ہیں اس میں جس کو انر اپارٹمنٹ اور آوٹر اپارٹمنٹ کہا جاتا ہے یہ دو طرح کے اپارٹمنٹس ہیں انر اپارٹمنٹ اور آوٹر اپارٹمنٹ انر اپارٹمنٹ میں یہ ہے کہ جو اندر کا کمپاؤنڈ ہے اس کے فیسنگ پہ یہ اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ تھوڑا سا ہوا کا رکھ کم ہے جبکہ آوٹر اپارٹمنٹ کی بات کر لوں تو وہ بالکل اوپن ہے مطلب وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ہوا کا رکھ بہت زیادہ ہے بہت خلے اپارٹمنٹ ہے خوشادہ اپارٹمنٹ ہے ہاؤٹر اپارٹمنٹ جو ہے وہ اسی لیے مہنگے اپارٹمنٹ ہیں بیری آئٹس کے کیونکہ اس میں ویو بھی ہے اور ساری چیزیں آچھا اس میں ایک بات خاص ہے میں ریٹ کو ڈسکس کروں ہاں بیری آئٹس کے اپارٹمنٹ کی لیکن اس میں ایک چیز بہت خاص ہے بیری آئٹس اپارٹمنٹ میں کہ اس کا جو فرس فلور ہے جو گیلری کا سپیس ہے وہ بہت زیادہ دیا گیا ہے مدر ایکسٹرا اس میں وہ لینڈ دی گئی ہے صرف فرس فلور کے اپارٹمنٹ کے اندر ایکچھا لینڈ دی گئی ہے اور باقی جتنے بھی اپارٹمنٹ ہیں اس میں ایکسٹرا لینڈ نہیں ہے اس میں سارے اپارٹمنٹ ایک جتنے ہیں جبکہ فرس فلور کا اپارٹمنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ ایکسٹر لینڈ دی گئی ہے اچھا اب میں اس کے اگر ریٹ پہ آ جاؤں بیری ہائٹس اپارٹمنٹ کے ریٹس پہ تو بیری ہائٹس کے اپارٹمنٹ کا ریٹ ابھی اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریبا آپ سمجھ لیں کہ اسی لاکھ روپے سے لے کے راؤنڈ آباؤٹ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تک کا ریٹ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انر ہے یا آؤٹر ہے انر جو ہے وہ آہ اراؤنڈ ایٹی ٹو نائنٹی لاکھ روپیس کے ان بیتوین ہے جبکہ آؤٹر اپارٹمنٹ جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ nائنٹی nائنٹی ٹو سے سٹارٹنگ ہے اور میکسیمم جو ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تک کا ifiers اچھا اس میں ریٹس میں اتنی زیادہ ویرییشن جو ہے وہ پوزیشن کے پیسے جمع ہونے اور نا ہونے کی صورت میں جو ہے وہ تو اس میں ریٹس میں اتنی ساتا���ہائشن راکھار ہیں جن کے possession کے پیسے جمعت ہیں possession utilities کے پیسے جمعت ہیں کو اس کا جو ریٹ ہے پھر وہ اس حساب سے ہے اور جن کے نئی جمعات وہ possession utilities کے پیسے کو اس کا تغیف اور اس حساب سے ہے یہ چیزوں کا فرق آ جاتا ہے پھر floor کا فرق آ جاتا ہے کون سے floor پہ ہے وقت اس کے علاوہ جو محبت جو فرق آ جاتا ہے پھر وہ اس کی location کی کوئی ہے یہ ساری چیزوں کا فرق أجاتا ہے ریٹوں میں اچھا اس کے بعد میں اگر بات کروں کہ بیریہ ہائٹس کے نیچے شاپس کی تو دو طرح کی شاپس ہیں بیریہ ہائٹس کی 350 سکر فیڈز اور 300 سکر فیڈز دو طرح کی شاپس ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی نے جو 300 کی شاپس دیتی ہے وہ 66 لیک روپیز میں دیتی جبکہ 350 سکر فیڈز والی شاپس دیتی بیریہ ٹاؤن کراچی نے وہ 77 لیک روپیز میں دیتی اور اسٹالمنٹس پہ دی بیریہ ہائٹس میں دو طاوروز کا جو ہے وہ بزیشن مل چکا ہے اور تھرڈ کا بھی مل رہا ہے تاور جی کا جن کا پزیشن مل گیا ہے وہ تاور اے اور تاور جی ہے ان دو پزیشن کا تاوروز مل چکا ہے اور شاپس کے اندر اگر میں ریڈ کی بات کرلوں کہ ابھی اسٹرائم پہ کرنٹ ریٹ گیا ہے تو بیریہ ہائٹس اپارٹمنٹ شاپس کا جو کرنٹ ریٹ ہے اب اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً کوئی ایک کروڑ پچیس لاکھ ایک کروڑ تیس لاکھ روپس سٹارٹنگ ہے اور میکسیمم دو کروڑ تک کا ریٹ بیریہ ہائٹس شاپس کا اب اس ٹائم پہ موجود ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں بیریہ ہائٹس کی ایمنیٹیز کی تو ایمنیٹیز میں بیریہ ہائٹس کے اردگرد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پارکنگ کا ایریا موجود ہے اور کمپاؤنڈ میں پھر آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے سٹنگ ایریا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ ریسیپشن ہے لیفٹ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کارگو لیفٹ ہے یہ ساری چیزیں بیریہ ہائٹس اپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں سیم جس طرح بیریہ اپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں تو امید کرتا ہوں کہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں جلد حاضر ہوں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گردنا وقت خاص کیار رکھیں اللہ حافظ